دو ہزار چودہ کے بعد سے اب تک کے پچھلے نو ورشوں کے اندر کیا کیجریوال جی نے ایک بار بھی کوئی پردرشن لوگ پال کے لیے کیا اور یہ آج ہم لوگ کانگریس پارٹی پوچھتے اس لیے رہی ہے کہ دو ہزار چودہ میں کانگریس پارٹی کے سمرتن سے جب ان کی سرکار تھی تو چودہ فروری دو ہزار چودہ کو آج جو ہے آج کیا تاریخ ہے چار ہے پانچ ہے چار فروری دو ہزار تئیس ہے اور چودہ فروری دو ہزار چودہ کو یہی کیجریوال جی نے سپورٹ کانگریس کی ہونے کے بعد بھی انہوں نے سرکار کو سرکار کو ڈیزولف کرنے کے لیے کہہ دیا یہ اس بات کو لے کر کے کہ لوگ پال پاس نہیں ہو پا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ پوری میجورٹی کے اندر ہم جنتہ کے بیچ میں دوبارہ جائیں گے اور پوری میجورٹی کے اندر آئیں گے اور پوری میجورٹی کے اندر ہم آئیں گے اور ہم لوگ پال لے کر کے آئیں گے اس وائدے کے ساتھ میں دوبارہ جنتہ کے بیچ میں گئے تو جو چودہ فروری دو ہزار چودہ کو کیجریوال جی نے سرکار کو ڈیزولف کرا لوگ پال کو لے کر کے اور کہا کہ ہم جنتہ کے بیچ میں دوبارہ جائیں گے لوگ پال لے کر کے کہ آج ہم لوگ کیجیوال جی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگپال کہاں ہیں اور اس کے بارے میں آپ نے پوری طریقے سے چھپی سادلی نو سال تک کہ آپ کو وہ لوگپال کے آپ کو کوئی بھی ذرا سا بھی کوئی دھیان تک نہیں آ رہا ہے اور صرف یہی نہیں ہیرانی کے بات ہے میں آپ لوگوں کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈلی کے اندر کانگریس پارٹی نے شیلہ دکشید جی کی سرکار نے لوگایوکت کا ایکٹ پاس کر کے لوگایوکت کی ستھاپنا کری تھی کیجیوال جی کا یہ کہنا تھا کہ لوگپال اور سٹرونگ ہے ہم بھی مانتے ہیں لوگپال اور سٹرونگ ہیں ہونا چاہیے لیکن جو کمزور لوگایوکت ہے اس کی طرف بھی ان کا کوئی توجہ نہیں ہے دوہزار بیس کے اندر لوگپال جب لوگایوکت جب ریٹائر ہوا اس کے بعد دوہزار بائیس تک کے دو سال انہوں نے لوگایوکت کو اپوائنٹ ہی نہیں کیا کوٹ نے ہائی کوٹ کو آرڈرز کرنے پڑے جب جا کر کے لوگایوکت نیا لوگایوکت اپوائنٹ ہوا دوہزار سترہ اٹھرہ کے اندر آخری اینول ریپورٹ لوگایوکت کی ویڈھان سبھا کے پتل پہ لے ہوئی دوہزار سترہ اٹھرہ سے لے کر کے اب تک کے لوگایوکت جو ہے اس کی ریپورٹ پچھلے چھے سالوں سے کی ریپورٹ ابھی تک کے ویڈھان سبھا کے اوپر اینول ریپورٹ جو کی آنی چاہیے وہ ابھی تک کے ویڈھان سبھا کے پتل پہ رکھی نہیں گئی لگی کے اپروول کے باوجود ڈائریکٹر آف انویسٹیگیشن لوگایوکت کے پاس میں ہوتا ہے ڈائریکٹر انویسٹیگیشن کی پوٹس خالی پڑی ہوئی ہے لگی کے اپروول کے باوجود ڈائریکٹر انویسٹیگیشن لوگایوکت کے پاس میں ہی نہیں ہے ابھی بھی کمزور لوگایوکت اس کے پاس میں کمزور لوکایو اس کے پاس میں پاورز نہیں لیکن پھر بھی ڈائریکٹر انویسٹیگیشن تک کے اس کی اپوائنٹمنٹ ابھی تک کے کیج جیوال نے نہیں کری ال جی کے اپروول کے باوجود تو آج ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیج جیوال صاحب سب سے پہلے کی لوکایو کہاں ہے لوکایو کو تو چھوڑیے لوکایو کے بھی آپ نے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے اس کی بھی اینول ریپورٹ آپ دوزار سترہ کے بعد میں آپ سدن پھٹل پہ نہیں رکھے اس لیے نہیں رکھ رہے کہ لوکایو نے اپنی ریپورٹ میں بار بار یہ کہا ہے کہ اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اس لیے سدن پھٹل پہ نہیں رکھ رہے کہ لوکایو نے اپنی ریپورٹ میں بار بار یہ کہا ہے کہ اس کو پوری کی پوری اس کے جو پرسنل کی ضرورت ہے اس کو جو اپنے پی اینس کی ضرورت ہے اپنے کرمچاریوں کی ضرورت ہے ڈائریکٹر انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے وہ اس کو نہیں دیا جا رہا اس لئے وہ ریپورٹ سردن کے پٹل پہ پبلک کے سامنے ہی نہیں رکھا جا رہا ہے یہ آر ٹی آئی کے ایکٹیویسٹ وہ ویکتی جو بھرشتہ چار کو دور کرنے کے نام پہ وہ ویکتی جو کی لوگ پال کو لے کر کے آنے کے نام کے اوپر سطح میں آئے وہ ویکتی لوگ پال کو لانا تو دور لوگ پال کی بات کرنا تو دور لوگ آئے جو پرانا انسٹیوشن ہے اس کو بھی ختم کر رہے ہیں آج ہم یہ بات آپ لوگ کے مادہم سے دلی کی جنتہ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں